ترک ڈرامے ارتکل گازی کے مرکزی کردار انجن الٹان اس وقت مقتصر دورے پر لاہور میں موجود ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کا پاکستان کا پہلا دورہ ہے لیکن آخری نہیں اپنے دورے کے دوسرے روز ترک ادھاکار نے لاہور میں پریس کانفرنس کی ٹک ٹوک سے مشہور ہونے والے کاشف زمیر اور یارمین ترکی یوٹیوب چینل کے انکر ڈاکٹر فاروق حمید بھی موجود تھے ترک ادھاکار نے انگریزی اور ترکی زبان میں پریس کانفرنس کی اور بعد ازاں اردو زبان کے بھی کچھ الفاظ ادا کیے انجن الٹان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے عوام مجھ سے محبت کرتے ہیں اس کا علم تھا اور اس لیے میں یہاں آنا چاہتا تھا انہوں نے یہ کہا کہ میرا پاکستان کا پہلا دورہ ہے لیکن آخری نہیں انہوں نے بتایا کہ چودری ٹیکسٹائل کے ساتھ نئے معاہدے ہوئے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ترک اور پاکستانی بیچارہ جاری رہے گا بعد ازاں ان کے ساتھ کاشف زمیر نے بتایا کہ انجن الٹان چودری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے برینڈ امبیسڈر بنے ہیں ترک ادھاکار اس سلسلے میں پاکستان آئے ہیں اور ان سے ایک سال کا معاہدہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ میں انجن الٹان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان کے ذریعے پاکستان اور ترکی کے تعلقات مزید آگے بڑھیں گے ایک سوال کے جواب میں ترک ادھاکار نے کہا کہ یہ میرے لئے خوشی کا باعث کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو ٹی وی سیریز دریلش ارتگل اور میں پسند ہوں ترک ادھاکار نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان نے سوشل میڈیا پر ٹی وی سیریز کے حوالے سے ایک پوسٹ بھی شیئر کی تھی اور میں نے دیکھی تھی اور مجھے بہت خوشی ہوئی تھی انجن الٹان نے کہا کہ یہ ایک نجی ٹی وی سیریز تھی ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی ٹی وی سیریز کو بہت پسند کرتے ہیں اور یہ ہمارے لئے احزاز ہے انہوں نے کہا کہ ارتگل ایک اسلامی سیریز تھی اس میں حقائق بیان کیے گئے ہیں میں نے ایک عاشق ہونے کے ناتے ان حقائق پر پورا اترنے کی کوشش کی ہے انجن الٹان نے کہا کہ اس سیریز میں میں نے اور میرے ساتھیوں نے بہت محنت کی تھی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام نے اسے بہت زیادہ سراحہ ہے اسے کتنی داد ہے وہ میرے سامنے ہے پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں کام کرنے سے متعلق انجن الٹان نے کہا کہ اگر کہانی اچھی ہوئی تو کیوں نہیں کروں گا انہوں نے کہا کہ یہ میرا پاکستان کا پہلا دورہ ہے لیکن مجھے زیادہ موقع نہیں مل سکا کہ میں یہاں کی سیر کر سکوں ترک اداکار کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی جو قدرتی خوبصورتی ہے میں اس سے پوری طرح واقف ہوں یہاں کے بہاڑی علاقوں سے بہت متاثر ہوں انہیں دیکھنا چاہوں گا انجن الٹان نے کہا کہ پاکستان میں تاریخی مقامات ہیں لیکن وقت کی کمی آئندہ آؤں گا تو پاکستان کے تاریخی مقامات کی سیر ضرور کروں گا لاہوری کھانوں سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ کھانے بہت مزیدار تھے کل بہت زبردست کھانا بنایا گیا تھا تھوڑی سی مرشیں تیز تھی لیکن کھانا بہت زبردست تھا ارتگل کے مرکزی کردار نے اردو زبان میں بھی کچھ الفاظ ادا کیے انہوں نے کہا کہ مجھے شکریہ کہنا آتا ہے اور انہوں نے لاہور لاہورے بھی کہا کھال رہے کہ ترک آدکار انجن الٹان مختصر دورے پر گزشتا روز پاکستان کے شہر لاہور پہنچے تھے اور نیجی ہوتل میں قیام کیا ان کی آمد کا اعلان ترک کے دارالحکومت انکرا میں موجود پاکستانی سفارت کھانے کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ کی جانب سے کیا گیا ٹویٹر میں بتایا گیا دریلش ارتگل کے مرکزی کردار انجن الٹان نیجی کاروباری کمپنی کی دعوت پر پاکستان پہنچ گئے ہیں سفارت کھانے کی ٹویٹ میں مزید کہا گیا کہ ان کے استقبال میں ہمارا ساتھ دیں خیال رہے کہ روان برس اگست میں انجن الٹان کی پاکستان آمد کی افواہیں زیرے گردش تھی کہ وہ تین بیمار بچوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے ان سے ملاقات کریں گے تاہم وہ پاکستان نہیں آئے تھے بلکہ ایک حصوصی تقریب کے دوران تین بیمار بچوں سے آن لائن ملاقات کی تھی بعد آزام وہ سپتمبر میں اسلام آباد کی نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے برینڈ امبیسڈر بھی بن گئے تھے اور ایک ویڈیو میں انجن الٹان نے کہا تھا کہ میں بلو ورڈ سٹی کا برینڈ امبیسڈر بننے پر بہت پرجوش ہوں اور جلد پاکستان آوں گا تاہم ارتکل گازی کے مرکزی کردار نے بلو ورڈ سٹی کو گیر قانونی قرار دیے جانے کی وجہ سے اپنا معاہدہ منسوخ کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کا اس وقت کا متوقع دورہ پاکستان بھی ملتوی ہو گیا تھا خیال رہے کہ سپتمبر میں ارتکل ڈرامے میں دوان علپ کا کردار ادا کرنے والے جوید چیتین گورنر نے بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا واضح رہے کہ ترک ڈرامے ارتکل گازی کو پی ٹی وی پر چوبیس اپریل سے نشر کیا جا رہا ہے اور اب اس کا دوسرا سیزن بھی نشر کیا جا رہا ہے ڈرامے نے نشر ہوتے ہی پاکستان میں مقبولیت کے نئے ریکارڈ بنائے تھے اور اس سے یوٹیوب پر محض بیس ہی دن میں ایک کس کروڑ بار دیکھا جا چکا تھا جبکہ اس کی پہلی کسٹ کو اب تک سات کروڑ سے زائد مرتبہ دیکھا جا چکا ہے ناظرین ڈراما سیریل ارتکل گازی میں مرکزی کردار ادا کرنے والے اداکار انجنالتان اس وقت پاکستان کے دورے میں ہے آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت محصول ہو سکیں